ساتھ وہ ہی ہو رہا ہے اور شروع ہو گیا ہے کہ توشا خانہ چور گھڑی چور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اچھا نہیں لگتا یہ معذب معاشروں میں نہیں ہونا چاہیے سیاست سب کی اپنی اپنی ہوتی ہیں اونچ نیچ زندگی میں ہوتی ہے اقتدار پھر ان کو یاد دلا بھائی آنی جانی چیز ہوتی ہے زندگی موت کی طرح کوئی چیز پرمنٹ نہیں ہے کیوں تم چپک کے بیٹھ گئے ہو کیوں تم نے سارے ملک کو اپنے آپ کو اپنی جماعت کو اپنی صاحب کو ہر چیز کو لیکن ملک کو کیوں دعو پہ ڈالا اداروں کو پر دعو پہ ڈالنے تگار ہیں وہ تنگ آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے تھی کدھر تک لیا ہے لوگوں کو اب اور کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ لپیٹے گئے بھائی آپ جمہوری طور پر آئین کے مطابق آپ کو انہیں ہٹایا گیا ہے کوئی غیر آئینی کام تو کسی نے نہیں کیا آپ آئین سے سب کو ماورہ بھی کرانے تیار ہیں آپ کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ آپ کی آمی چیز سے کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی توسی بڑی لمبی ہوگی ملازمت مدت ملازمت میں توسی کی بار کر رہے ہیں یہ کدھر لکھا ہے کہ آپ کے پاس یہ اختیار آتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بھائی جتنی بھی پرکشش آپ کی پیشکش ہے ہمیں نہیں چاہیے اب وہ جس طرح ایکسپوز ہو رہے ہیں بہت ہی ایک افسوس ناپ ملک کے سامنے منظر نامہ آ رہا ہے کہ سیاسی تنظیمیں یہ کرتی ہیں تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اور تنظیمیں یہ کرتی ہیں کوئی غیرت لوگوں کو پتہ ہوتا ہے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے عوام سے سیدل سسائیٹی سے ملک کے باہر لوگوں سے ڈپلومیٹس سب ملتے ہیں سب بات کرتے ہیں اس میں کوئی دوران نہیں لیکن اس دروازے سے جو آیا ہے اس کو اب وہ دروازہ پرمنٹی کھلا چاہیے کھلے سے آگے کچھ اور بھی چاہیے ان کو چاہیے انیبلمنٹ ان کو چاہیے کوئی کر کے دے بٹھا کے دے اوپر روز چلوا بھی رہے تھے پھر کہتے ہیں کہ ہمیں فیصلے میرے ہاتھ میں نہیں تھے اوہ بھئی اس وقت تو تم بار بار کہتے تھے میں با اختیار ہوں تو کون سے عمران خان کو بندہ یقین کہ انگریزی میں تو ہوتا ہے فریز بلدر ریل عمران خان پلیز سٹینڈ اپ کون ہیں آپ وہ ہیں وہ والے عمران خان جو بہت با اختیار تھے یا وہ جن کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا وہ والے عمران خان جو سب کو چور ڈاکو کرتے ہیں یا وہ جو چیارٹی کے نام پہ پارٹی کے اندر فنڈز بھیجتے ہیں یا وہ عمران خان جو خود چوری کرتے ہیں مگر وہ جب خود چوری کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ چوری نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر قانون سے ہر آئین کے شک سے بالا سمجھتے ہیں اس لیے وہ اپنے آپ کو پرمننٹ بادشاہت کی طرف ان کا ذہن وہی ہے اس لیے انہوں نے پارلمان کو ٹھوکر لگائی اس لیے انہوں نے ہر چیز اسی طرح کی ان کی سوچ یہی ہے اور یہ سوچ فستائیت کی ہوتی ہے 21 سنچری میں یہ صرف فستائیت میں ہوتا ہے کہ آپ عوام کو گھراو جلاو کے زمرے میں لے جائیں کہیں کہ آپ یہی کریں آپ کی جدو جہد بھی آپ کے بیانیے پر آپ کی جدو جہد آپ لاغ مارچ کریں آپ شورٹ مارچ کو خونی نہ بنائیں نہیں لوگ آپ کو پھر آپ کو کچھ سمجھتے ہیں عوام بے وقوف نہیں ہے جی لیکن انہوں نے جو فستائیت کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے وہ اڈاپ کیا ہوا ہے فستائیت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ عوام کو روز وہی جھوٹ سناتے ہیں بار 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 وہ جھوٹ ریپیٹ ہوتا ہے تاکہ اس جھوٹ کے پھر ایک لوگوں کی ذہن میں سچ کا ایک سہارہ ہو جائے اور وہ ایک حقیقت بننے چلیں دیری کیپ آن ریپیٹنگ اور ریپیٹنگ اور ریپیٹنگ جی آپ کو کوئی سوال ہے بیٹا پریشانہ ہے نہیں نہیں وہ کچھ پریشانہ ہے سو آم جس سنگ کہ یہ اس وقت میں ہم اپنا کام کر رہے ہیں آپ ہمیں آپ ہمارے وسائل اور ہمارا اٹینشن ڈائیورٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ عوام کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے سوائے گھراو جلاو کے سوائے شورٹ خونی مارچس کے سوائے جھوٹ کی ایک عجیب و غریب سیاست کے تو ہم آپ کو روکیں گے نہیں اگر آپ پورا من رہیں اور اپنی جگہ میں محدود رہیں لیکن اگر آپ نے ڈنڈے برسانے ہیں یا اپنے حدوں سے باہر نکلنا ہے یا اور مزید زہر گھولنا ہے پاکستان میں یا پاکستان کو اور آپ میں ڈھکیلنا ہے آگ میں آپ نے اندھن اگر پاکستان کو بنانا ہے تو ہم بنانے نہیں دیں گے آپ نے جمہوری نظام کو اندھن بنانا ہے تو ہم آپ کو نہیں بنانے دیں گے مینوائر ہم اپنے کاموں میں بزنی ہیں جی دیگر ہے میں کہا آپ کو اپنے حصے میں کے لئے من پرنڈ کے پرنڈی completely مانچ ہو گا تو پر کیا پریجاب سے پیرتے آئیں گے تو انہیں اسلام پار آنے کی آپ کو اجازت دیں گے جب آپ کو یقین بھی ہے کہ یہ کونڈ مانچ ہو گا دیکھیں میرے یا آپ کی یقین کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو حقیقت ہے جو وہ کہتے پھر رہے ہیں اس پر ہی انحصار ہے اور جو ریپورٹس آ رہی ہیں خود ہی کہہ رہے ہیں نا ہم لہور سے نکلیں گے شاید لہور سے ہی نکلیں گے ایڈونو کہاں سے نکلیں گے لہور سے نکلنا ہے وہ کون سا مات چوہ میں ابھی آپ کو ڈراب کر دیتی ہوں لہور چلیں شام تک وہ کون سا مات چوہ جی مجھے بتائیں بیٹھے نا ٹرک پہ نکلیں سورج میں گرمی میں سردی میں نکلیں کراچی سے نکلیں بھائی آپ کہتے ہیں نا کہ ہم بڑی مقبول جماعت ہیں تو سرکس بینڈ باجے انٹرٹینمنٹ کے باہر نکلیں وہاں کھانا بھی نہیں ملتا ٹرک پہ بس تیز چلنا پڑتا ہے بہت ساری جو ان کے لیے سہولیات ہوتی ہیں کرٹینر میں وہ نہیں ملتی ہیں وہ آپ کو بس پھر جدو جہد کرنی ہوتی ہے جدو جہد ان کو نہیں آتی یہ سمجھتے ہیں مار دھار توڑ پھوڑ ترلا تماشا یہ چرے اور کہہ رہے ہیں لوگوں کو ہم انٹرٹین کریں گے بھائی سرکس لگانے ہیں تو اپنے گھر میں لگاؤ بیٹ جو آئے کونے میں لگائے سرکس دنیا ہس رہی ہے دنیا ہس رہی ہے کہ ہم پاکستان کی حکومت سے پوچھنے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے ان کے فارمہ پرائی مینیسٹر یہ تماشا بینٹ بانچا لگا رہے ہیں سرکس دنیا ہسا آئی اپنے گھر میں میں بلکل جی آپ کا بہت شکریہ پہلے تو میں آپ کے زخموں کی بات کروں دیکھئے میں آپ آپ کی آپ کا توسط سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں زخم ہم سب کو لگا ہے ارشد شرید کے حوالے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے دوست ہوتے میرا ان سے تعلق بہت پرانا تھا وہ ایک صحافی تھے جو آپ ان کی نظریہ سے اگری کریں نہ کریں ان کو انصاف اور تحفظ اس کا حق تھا ٹھیک ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے میں نے اس وقت پارلیمنٹ میں بھی کہا اور میں نے ارشد شریف پر پریس کانفرنس نہیں کیا میں ان کے فیملی کو دیکھ چکی ہوں ان کا حال دیکھ چکی ہوں اور جو اس وقت صورتحال ہے اس پر نمک چھڑنے کی چھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے صحافیوں کو عدم تحفظ کا سامنا پاکستان میں ہے اور کافی دنوں سے ہے میں کسی ایک ریجیم کو اس پر بلیم بھی نہیں کر رہی اس طرح کی بات میں نہیں کرتی رہی لیکن یہ جو کیس ہے اس کو مجھے لگتا ہے استعمال کیا جا رہا ہے لذر آ رہا ہے کچھ سٹوری میں بھی اتنے شگاہف ہیں ہر چیز میں اتنے گیپس ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا اور بالکل آپ نے سو فیصد صحیح بات کی کہ اس کی ہائی لیول انکوائری وہ جو ٹیم ہے وہ تو کینیا کے لیے شاید نکلنے والی ہے نکل چکی کیونکہ وہاں کی تحقیقاتی پروسس سے یا جو انہوں نے ابھی تک کیا ہے کہنا تو مجھے نہیں چاہیے دوسرے موالکے پر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس کو کرے دیں اور آگے تفتیش کو لے جائیں اور یہاں ا مطمئن نہیں ہے اس تفتیش ہے وہاں بھی opposing conflicting stories آ رہی ہیں جی تو that must be investigated اور یہاں بھی پرائی میریسٹر نے ہائی کورٹ لیول پر بنایا ہے نا کمیشن وہ کسی کو چاہیں کو آپٹ کر لیں وہ آپ کو بلا لیں وہ سو سائیٹی کے میمبر کی فیملی کو بلا لیں جو بھی شباہر دینا چاہے انفرمیشن دینا چاہے دلائل پیش کرے فیکٹ فائنڈنگ میں اضافہ کر دے ادراک میں اضافہ کر دے تو وہ ہائی لیول ہائی کورٹ کا ہے وہ بلا سکتے ہیں اور ان کو بے شک بلانا چاہیے اور اس اس کی تحقیق حتمی طور پر ہونی چاہیے تاکہ سب مطمئن ہوں اب وہ بندہ تو چلا گیا نا ہمارا وہ گیا اس کو تو کوئی واپس نہیں لاسکتا لیکن انصاف جو ہے اس کی بنیاد ہی ہوتی ہے جی کہ it must be done it must also be seen to be done یعنی لوگ satisfy بھی ہیں جی